نامناسب دعا احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سخت بیمار ہو گئے شدت زوف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو زہے نصیب اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد وآلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اکدس چومنے کی سعادت ہوئی اس صحابی نے کہا اے میری بیماری اور بخار اور انجو گم اور اے درد اور بیداری شب تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت سے فارق ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو انہوں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آگئی صحابی نے ارز کیا کہ میں نے اپنے عمال کی کتہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ عذاب جو آخرت میں آپ مجھے دیں وہ اسی عالم دنیا میں مجھے دے دے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے فارق ہو جاؤں یہ دعا میں نے بار بار مانگی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور نوبت یہ آگئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی حالت صحت میں جو میرے معاملات تھے عبادت و ذکر الہی اور دعا اور وظائف کرنے سے آجز اور مجبور ہو گیا برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم اور غم خواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا یہ عداب زندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے رب سے بلا و عذاب طلب کرے انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی ماند ہے اس میں یہ طاقت کہاں کہ ازمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے صحابی نے عرض کی اے شاہد و عالم میری ہزار بار طوبہ کے ایندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اب آئندہ کے لئے میری رہنمائی فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی جس کا ترچمہ یہ ہے کہ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا کر اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا کر اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا کر خدا تمہاری مسئیبت کے کانٹوں کا گلشن راحت میں تبدیل کر دے آمین تو میرے بھائیو اس مضمون سے ہمیں درس حیات کیا ملتا ہے اس سے ہمیں درس حیات یہ ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نیمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نراز ہوتے ہیں اور نامناسب دعا عداب زندگی کے خلاف ہے پیارے دوستو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ